آج کا میرا ٹاپک ہے ایزٹما 500 میل گرام ٹیبلٹ اس ویڈیو میں آپ کو میں ایزٹما ٹیبلٹ کا مکمل ریویو دینے جا رہا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوست احباب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایزٹما 500 میل گرام ٹیبلٹ برینڈ نیم ہے اور اس کی فارمولیشن یا سالٹ ایزیترومائسین ہے اس کی فارمولیشن ایزیترومائسین ہے اور ایزٹما برینڈ نیم ہے اور یہ سامی کا برینڈ ہے یہ ٹیبلٹ نمونیا ٹائپ فائل ٹانسلز کان اور جلد کے امراض کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا جاؤں گا تمام انڈیکیشنز کو سب سے پہلے پیکجنگ کے بارے میں بات کریں تو ایزٹما ٹیبلٹ 500 میل گرام جو ہے یہ چھے کی پیکنگ میں آتی ہے ایک پیک کے اندر چھے ٹیبلٹ ہوتی ہیں اس کی پرائس ہے پر پیک 300 اور اگر آپ ایک ٹیبلٹ یا دو ٹیبلٹ لینا چاہیں تو آپ کو پچاس رپے کی ایک ٹیبلٹ اور سو رپے کی دو ٹیبلٹ بھی مل سکتی ہیں اگر ڈوزج ڈسکس کروں تو یہ ایک ٹیبلٹ آپ نے ڈیلی یوز کرنی ہوتی ہے ایک ٹیبلٹ دن میں ایک دفعہ استعمال کرنی ہوتی ہے اور اس کی جو نارمل ڈوزج ہے جو نارمل ڈوزج ڈرجیم ہے وہ ہے 527 ڈیز اس کے علاوہ وہ کیس کو دیکھتے ہوئے اگر سویر کیس ہے یا سویر اس کی نارمل ہے تو اس میں آپ انڈیکیشن کو ڈاکٹر کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو نارمل ڈوز ہے وہ 527 ڈیز ہوتی ہے اور اس کی سٹرنس پانچ 100 میل گرام ٹیبلٹ ہے یوزس یا انڈیکیشنز تو یہ میں آپ کو بتا دیا چلوں فسٹ اف آل جو ہے لیرنجائٹس یہ ایک انڈیکیشن ہے جو آپ کی لیرنکس کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے اس انڈیکیشن کو ہم لیرنجائٹس کہتے ہیں لیرنکس جو ہوتی ہے یہ ہوا جو ہم یہ سانس جو لیتے ہیں تو اس نالی کو لیرنکس کہا جاتا ہے سیکنڈ ون ہے فیرنجائٹس فیرنجائٹس جو ہوتی ہے یہ خوراک کی نالی کے اندر کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کو فیرنجائٹس کا نام دیا جاتا ہے اور فیرنجیٹس جو ہے اس فیرنکس کیا کہا جاتا ہے آپ کی خوراکی نالی کو اس لیے فیرنکس سے فیرنجیٹس انڈیکیشن کا نام دیا جاتا ہے ٹانسلائٹن اس میں کہا کہ آپ کے حلق وغیرہ میں ٹانسلز ہو جائے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ یوز کی جاتی ہے برونکائٹس بھی اس کے ایک انڈیکیشن ہے پھر پڑو کی نالی کے اندر اگر انفیکشن ہو جائے تو اس کو ہم برونکائٹس انڈیکیشن کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ یوز کی جاتی ہے سینوسائٹس میں بھی یہ ٹیبلٹ یوز کی جاتی ہے اور سکن انفیکشن میں اگر کوئی ریشت وغیرہ ہو جاتے ہیں لجی ہو جاتی سکن میں تو اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آپ کو ساتھ شیئر کر دوں یہ سائیڈ ایفیکٹس ویری کرتے ہیں باڈی رو باڈی کچھ لوگوں کو یہ سائیڈ ایفیکٹس زیادہ شو ہوتے ہیں کچھ کو کم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ سائیڈ ایفیکٹس یوں نہیں ہوتے اور کچھ لوگوں کو ان میں سے ایک یا دو سائیڈ ایفیکٹس بھی شو ہو سکتے ہیں تو سبسٹ آفال یہ ہے چیسٹ پین آپ کی چیسٹ میں پین ہو سکتا ہے اگر آپ یہ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے ٹینشن نہیں لینی جیسے ہی ٹیبلٹ یوز کرنا بند کریں گے تو چیسٹ پین بھی ختم ہو جائے گا نوزی اور وومیٹ جو ہے یہ دو ایک ایسی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ تمام ہی انجیکشنز کیپسول سیرپ کچھ بھی آپ میڈیسن یوز کریں تو اس کے ساتھ یہ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں ہیڈیک ہوتا ہے آپ کے ساتھ درس ہو سکتا ہے ہلکہ ہلکہ تو اس کے لئے ٹینشن نہیں لینی یہ بھی ختم ہو جائے گا ڈروزی نیس ہے یہ بہت ہی مائنر سی ہوتی ہے اس میں بہت ہی کم لوگوں میں یہ شو ہوتی ہے اگر آپ کو اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے کوئی نودگی ہو جائے یا آپ کو نیند وغیرہ آنا سوٹ ہو جائے تو اس کے لئے بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کچھ اس کے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تھینکیو